موسیقی موسیقی محضرت مدنی کرام حضور علیہ السلام نے ازتزائی علم دین کے لیے گناہوں کی بخشش اور عمر کی درازی اور عاش کی برکت اور مال کی عدم زیادتی اور عرش ایلہی کے سائے کی دعائے خیر فرمائی ہیں یعنی پیاریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے انبیسٹرز ہیں یعنی کہ جو دین کو پھیلانے والے ہیں کسی بھی ذریعے سے اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں بلخصوص اساتیزہ اکرام اساتیزہ اکرام جو استاد جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں خاص دعا فرمائی چنانچہ حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے حضور اکرام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو سیدھان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدھان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الودا میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اساتیزہ دین کی بخشش فرما دے جو دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں دین کے غام کو پہچانے والے ہیں یا رب العالمین تو ان کی بخشش فرما دے اور ان کی عمر لمبی فرما دے اور ان کی کمائی اور ذریعہ معاش میں برکت فرما دے فقی کہتے ہیں کہ ان کو یومیہ روزی عطا فرما دے تو حدیث فرماتے ہیں جو تفسیر ہمارے حدیث مبارکہ کی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیر سے انہیں یومیہ روزی نصیب فرماتے ہیں اور سیدھنا انس مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی اے اللہ علماء کو غنی فرما دے اور اساتذہ علم دین کو فقیح بنا دے سبحان اللہ یعنی ان کو مال کی فروانی نصب نہ فرمانا کیونکہ اگر ان کو مال کی فروانی اتا ہو جائے گی وہ تعلیم و تریس کا مشغلہ ترک کر دیں گے یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے اللہ اساتذہ کو بخشتے ان کی عمریں دراز فرما دے اور ان کو ان عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب فرما دے کیونکہ وہ تیری نازل کردہ کی تعلیم دیتے ہیں ناظرین کرام پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اساتذہ علم دین جو قرآن کو پڑھنے پہانے والے ہیں جو قرآنی تعلیمات اور پیارے کریم آقا پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں علم دین کا مشغلہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے تو یقیناً ان کا اس دعا سے ان کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ان کی قدر کیا ہے اور سبحان اللہ آقا کریم آلہ علیہ وسلم نے خطبہ حجتالودہ کے اندر ان کے لئے خاص دعا فرما یہ کون فرما رہے ہیں دو جہاں کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے دعا فرما دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ دعا سبحان اللہ اس کے اثارات میں اپنے اساتذہ میں مجھے میں آپ سے گفکو کر رہا ہوں یقین جانئے مجھے اپنے اساتیزہ کی یاد آ رہی ہے اساتیزہ ہمیں علیم دیا کرتے تھے بلکہ والد گرامی بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اس لائف میں تالویلمی زمانے میں ہوا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے بھئی حاصل کرلو دنیا کی معاملات میں تم وری نہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے تمہاری اسباب بنائیں گے غیب سے زمانہ تالویلمی تھا اسٹرونٹ لفت تھی تو اس وقت شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے ساتھ تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ ہر حاملے کے اندر غیبی مدد نسرت فرمائی تو یہ کیا ہے کہ اس کی دین کی برکت ہے اس کی دین کی برکت ہے لیکن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اندر سبحان اللہ علماء سے محبت قرآن سے محبت دین کی تعلیمات کو عالم کرنے والوں سے محبت اور ان کے ساتھ ان کی قدر ان کی منزلت کو برقرار رکھی آج ہمارے معاشرے کے دین و سامین بہت بڑا ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں تبصرے کے لیے تو ایک کوئی نہ کوئی کسی عالم پر بھی زبان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنی جدو اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں ذرا اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں کیا ہمیں اسی طور پر بدو کے فرائز بھی آتے ہیں غسل کے بھی آتے ہیں اور علماء کے پھوپان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں بے جا تبصرہ بے جا تبصرہ اور یقین جانی ہے حدیث طیبات کے اندر بھی یہ بھی ملتا ہے کہ علماء سے محبت کرو طالبہ سے علم دین حاصل کرنے والوں سے محبت کرو تیسرے یا چوتھے کہ غالباً حدیث مبارکہ میں غالباً تھوڑی سی یاد دہانی میں لیکن وہاں پر بقائدہ یہ موجود ہے کہ ایسا نہ بنو کہ ان کی مخالفت میں آ جاؤ اور جب کوئی بھی علمر زبان دراز کرتا ہے یا ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتا ہے تو یاد رکھیے یاد رکھیے یہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی تو زلت و رسوائی دنی جگہ پر دنیا میں وہ شخص زلت و رسوائی کا شکار ہوتی دنیا میں وہ زلت و رسوائی کے شکار ہوتا ہے ہمارے زمانہ تعلیمی اندر ایک تعلیم اللہ تعالیٰ نے اس کو حافظے کی بڑھ دی تھی اس کا دل و دماغ جو ہے بڑا حاضر دماغ وہ اسم تھا وہ اکثر طلبہ کی مجلس کے اندر جہاں اسٹوڈنٹس اگر کلاس لگی اور وہاں محترم بھی تشریف فرما ہو اور تعلیم ایک بہت چلاک اور شاتر ہو اور وہ اپنی علم اپنی علم حافظے کی قوت کو مزید جو ہے اس استاد کو امتحان میں ڈالنے کی شکیا کرتا استاد کی طلبہ کے سامنے زلت و رسوائی کا شکار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں میرے پاس بہت نجھ ہے یا مجھے آج کی سبق کا خوب مطالعہ ہے تو وہ استاد محترم کے ساتھ حتیٰ کہ گفتگو اور مقالمے اور یہاں تک آرپٹ میں آ جاتا استاد محترم لیکن جانئے مجھے میری اکو کے سامنے وہ منظر بھی آ رہا ہے کہ استاد محترم وہاں خاموش ہو جائے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے واللہ اس طالب علم جو اتنا ذہین و فتین اتنا ذہین و فتین تھا لیکن وہ علم نافع سے محروم رہا علم نافع کہ علم تو اس پاس تھا اس کا علم نفع بخش نہیں ہوا اس کے علم سے کسی کو فیدہ نہ ہوا اور آج وہ ایک فیکٹری کے اندر چوکیداری کر رہا ہے واللہ تو علم دین حال کرنے کے اندر اور علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر دونوں طرف سے اعاد رکھئے عدب بہت ضروری ہے عدب بہت ضروری ہے عدب بہت ضروری ہے والد گرامی بچپن میں یہی فرمایا کرتے تھے با عدب بانسیب با عدب بانسیب بے عدب بے نسیب رکھیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو دوسرے منصف کا بھی خیال رکھیں تو آج ہمارے مشرے کے اندر گھروں کے اندر جہاں آپ دیکھیں ایک جاہل سے جاہل شخص ہوگا وہ علم کی بارے میں زبان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے بارے میں بے جاترہ اور حتیٰ کے زبان برے کلمات بھی کہہ دیتے ہیں ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس سب کے لائق ہیں کیا ان کے بارے میں ہمیں یہ زبان دراز کرنی چاہیے میسیت کیا ہے میرے معاشرے کے اندر میں ایک بحیثیت ایک مسلمان ہوں میں صحیح معنوں میں تاریخ سے واقفیت صحیح معنوں میں دیت نہیں اور میں ایک عالم دین جس بارے میں علیہ وآلہ وسلم نشاط فرمایا علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں ان کی قدر کی جائے تو معاشرے کے اندر ہم سب چاہیے کہ ہم سب علماء سے محبت کریں قرآن اکرام سے محبت کریں دین کو پھینے والے ہیں دین کو مجھے مجھ تک اور آپ تک پہنچانے والے ہیں ان کی قدر کریں آج کے پرگرام میں میں اپنے تمام اساتیزہ کے لیے جن کے توفیل میں اس منصب پر ہوں میں تمام کے لیے دعاوں گو ہوں جو دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ انہیں صحت و سلامتی اور عزت اور وقار نصیب فرمائے اور وہ تیزہ جو دنیا فانی سے رقصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے درجہ کو بلند فرمائے ادنین اکرام یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سبحان اللہ یہ سلسلہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا صحابعین تبتعین اولیاء اکرام بزرگان دین آج تک کی تاریخ تک الحمدللہ ہم تک دین چاہے ان کے لئے دعا گو رہا کریں کہ مجھ اور آپ تک یقین جانئے میں نے ایک نو مسلم جو نو مسلمان تھا تو وہ گفتگو کر رہا تھا کہتا ہے کہ میں اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کتا کس کے طفیل میں مسلمان ہوا میں دارہ اسلام میں داخل ہوا کہ مجھے اتنا عظیم راستہ اس نے مجھے دکھا دیا تو مجھے اور آپ کو تو گھر میں بے اسلام مل گیا اسلام کی قدر سبحان اللہ ان سے پوچھئے جو سبحان اللہ اسلام کی قدر جانتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا گو رہی ہے ان کے لئے جن کے ذریعے آپ تک دین پہنچا اور کے ذریعے آپ دین پہنچ رہا ہے آپ کی نسلوں تک دین کو پہنچا رہے ہیں آپ کے آنے والی نسلوں کو دین پڑھا رہے ہیں دین سے جد رہے ہیں ان کے لئے دعا گو رہا کریں اور ان کے لئے اچھے کلمات زبان سے ادا کیا رہیں اگر اچھے کلمات کبھی زبان سے ادا نہ ہو تو براہ کرم خاموش رہ جایا گئے بے تبصر علماء کے بارے میں نہ کیا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے محبت علماء کی قدر اور علماء کے لئے دعا گو کی توفیق میں سرمائے کیونکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم نے عمل سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الودا کے اندر آخری حطبے کے اندر حج کے موقع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی تو ہم سب بھی آج اس مبارکہ سے سبق لیں گے کہ ہم سب علماء کے لئے دعا گو رہے ہیں کہ جو کوئی علماء حضرات دین کی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لئے دعا گو رہے ہیں کیا تبارک و تعالی ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے اگر میں اور آپ دعا نہ بھی کریں یقین جانئے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کافی ہے لیکن ہم اس پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو امتی ہمیشہ اپنے محبوب اداعوں کو اپنایا کرتا ہے ہمیشہ اپنے محبوب کی اداعوں کو اپنایا کرتا ہے تو آئیے ہم سب علماء سے محبت کریں علماء سے محبت کا عظم کریں اور پختہ عظم کریں صرف خود ہی نہ کریں بلکہ اپنی نسلوں کے دربی علماء کی محبت کو بٹھائیں دیئے اساتیزہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اشارت میں کہ اگر کی نے کسی کو ایک علف بھی پڑھایا تو وہ اس کا استاد ہے وہ اس کا استاد ہے آج یقین جانئے ہماری نسلوں کے اندر اساتیزہ کی محبت اور اساتیزہ احترام چاید اس طرح نہیں پایا جارہا اس میں ہم سب دیکھیں کہ کیا کمزوریاں ہیں اس میں کمزوریاں ہی ہیں بچوں کی مجالز کے اندر ہم علماء کے اوپر زمان دراز کرتے ہیں ہم علماء کے بارے میں ایک تفسرے کرتے ہیں ہماری مجالز کے اندر علماء کی قدر نہیں بٹھائی جاتی تو اس وجہ سے جب علماء کی قدر دلوں سے نکال دی جائے گی جب قرآن اکرام کی اساتیزہ کی محبت دلوں سے نکال دی جائے گی دل و دماغ سے تو بچے پھر نیڈر ہوں گے بچے پھر نیڈر ہوں گے ان کو پھر ماں باپ کی تمیز بھی ختم ہو جائے جب ماں باپ سادزہ کی قدم نہیں بچے پھر کیا قد جانیں گے اللہ بہرحال ایسا ماحول تو ہر جگہ پہ نہیں لیکن جہاں کہیں بھی مجھے میں کوشش کیا کرتا ہوں یہ گفتگو اس لیے کیا کرتا ہوں معاشرے کے میں اور آپ بھی معاشرے کا حصہ ہیں معاشرے کے اندر آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں ہماری کمیٹی کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے پروگرام کے شروع میں تاکہ آویرنس بھی دی جائے اور ایک تربیت بھی کی جائے دیکھیں قرآن پر اور قرآن پر عامل نہ کریں احادیث تو یہ بات سنیں لیکن ان پر عمل نہ کریں تو یقین جائے بہت بڑی محرومی ہے تو آئیے ہم سب عظم کرتے ہیں ہم سب اگر علا کے بارے میں کہیں کہیں کوئی گفتگو ہو رہی ہوگی تو ہم ہم پر کوئی زبان استعمال نہیں کریں گے خاموش رہیں گے واللہ اس کی برکہ آپ کو دنیا میں اور آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ ملیں گی اور اگر آپ نے زبان درہ کی تو نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہوگا لیکن بہرحال میں کچھ نہیں کہتا میں صرف کہتا ہوں کہ دعا گو ضرور رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی علماء کو علماء کی سپرستی کے سروں پر قائم دائم فرمائے اور ہم سب کو علماء سے محبت اور ان لیے دعا کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی